بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے بنائی جانے والی ایک ڈیوائس کے بارے میں سٹڈی کریں گے جس کا نام ہے بیٹے فوٹو سیل فوٹو سیل کیا ہے اور کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ ایک ڈیوائیس ہے ایک ایسی ڈیوائیس فوٹو سیل ایسی ڈیوائیس اللہ ڈیوائیس موسیقی ڈیوائیس 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 لائٹ انرجی کو الیکٹریکل کرنٹ کے اندر بدلنے والی اس ڈیوائس کا نام فوٹو سیل اس کی اگر پرنسپل آف ورکنگ دیکھا جائے کہ کس پرنسپل کی اوپر کس اصول کی اوپر یہ ڈیوائس بنائی گئی ہے تو بیٹے ہر ڈیوائس جو ہم نے سیکنڈ ڈیئر کے اندر پڑی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرنسپل آف ورکنگ ضرور ہوتا تھا تو کوئی بھی ڈیوائس جو دنیا میں بنای جاتی ہے کسی نہ کسی کام کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا کام کرنے کا اصول ضرور ہوتا ہے تو اس کا پرنسپل آف ورکنگ فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ ہے ایٹ بیسٹ آن فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ اور اگر ہم اس کے کنسٹرکشن دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ڈیوائس بنائی جاتی ہے فوٹو الیکٹریک ایفیکٹ کے لیے ہمیں ایک کیتھوڑ چاہیے تھا یعنی میٹل پلیٹ چاہیے تھی اور اس کے سامنے ایک راڈ جو کہ انوڈ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے ان دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہی اس کی کنسٹرکشن میں شامل ہے کہ وی ویل یوز ایٹل پلیٹ جو کنکیف شیپ کی ہوگی اور بیٹے اس کے ساتھ ہم ایک وائر کنیکٹ کر کے اس کو باہر کی طرف نکال لیں اس کے سامنے ہم ایک راڈ رکھیں گے وہ راڈ ایکٹ کرے گا ایز انوڈ پھر اس کے ساتھ بھی ایک وائر لگائیں گے اور وائر اس سے باہر نکال لیں گے یہ انوڈ کے طور پر ایکٹ کرے گے اور اس کو ایک گلاس ٹیوب کے اندر بند کر دیں گے گلاس کی شیٹ کے اندر اس کو بند کر دیا جائے یہ گلاس شیٹ اس کا کور بھی ہے اور یہ ایکٹ کرتی ہے ایز ایفیلٹر آف لائٹ یعنی آپ ریڈ کلر کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا فیلٹر ہوگا کہ جو لائٹ بھی آپ اس کے پر پھینکیں گے اس میں سے صرف ریڈ کی ویولیند اندر تک پہنچ جائے گا تو یہ گلاس کا کور دو تریقوں سے ڈیزائن دو طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ ایک چیز اس کو کور کر سکے اور دوسرا اس گلاس شیٹ کا مٹیریل ایسا بنایا جائے جو لائٹ فیلٹر کے طور پر ایکٹ کرے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک کو ہم اینوڈ کے طور پر ایکٹ کروائیں گے اور دوسرا بیٹے کیتھوڈ کے طور پر امل کرے گا اب اس کے ورکنگ اس طرح سے ہے اس کا ورکنگ پرنسپل بیسیکلی یہ لائٹ کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کی جانے والی ڈیوائس ہے جو کہ اس نے لائٹ کو الیکٹریکل کرنڈ کے اندر چینج کرنا ہے جب لائٹ کو الیکٹریکل کرنڈ کے اندر چینج کر دے گی تو ہم الیکٹریکل کرنڈ کی ڈیٹیکشن سے لائٹ کے آنے کا پتہ کر لیں گے اور اندر ایپسنس آف لائٹ ڈیر ویل بی نو کرنڈ کوئی کرنڈ فلو نہیں کر رہی ہوگی تو اس کی جو سرکٹ ڈیاغرام ہمارے پاس بنتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ کیتھوڈ ہے یہ انوڈ سی اور اے ایٹیز آہ کورڈ وی دا گلاس ٹیوب اس کو ہم فردر بیٹری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پوزیٹیف اینوڈ کے ساتھ اور نیگٹیف کیتھوڈ کے ساتھ یہاں پر ہم ایک لگاتے ہیں ریزیسٹر ریزیسٹر بسیکلی ایکٹ کرتا ہے ایز پوٹینشل ڈیوائیڈر کہ جیسے ہی بچو آپ کو پتا ہے کہ انوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان میں فرق ہوتا ہے یہ آپس میں جڑے نہیں ہوتے کنیکٹڈ نہیں ہوتے یہاں سے یہاں تک کرنٹ نارملی بیٹری فلو نہیں کروا سکتی جب آپ اس کی اوپر ایک سپیسیفک فریکنسی آف لائٹ فال کریں گے اب کیا ہوگا الیکٹرون جمپ کریں گے فروم کیتھوڈ ٹو اینوڈ اور الیکٹریکل کرنٹ فلو کرے گی اور وہ کرنٹ جب کرنٹ اس ریزیسٹنس آر میں سے گزرے گی تو آر ملٹیپلائی آئی یہاں پر ایک پوٹینشل ڈیفرنس آ جائے گا that is v is equal to ir this پوٹینشل ڈیفرنس میں on the electrical lamp our alarm یہاں پر آپ alarm بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی on سا ہو سکتا ہے یا electric lamp لگا سکتے ہیں کہ جس کے on ہونے سے میں پتا چل جائے گا کہ باہر یہاں پر light فال ہوئی ہے یا کوئی counter process بھی آپ یہاں پر ایکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اب اس میں suitable یا specific frequency اگر ہم بات کر لیں تو بیٹے اگر تو آپ use کریں گے کہ potassium کی potassium اور exodium اگر یہ material چونکہ آپ کی جو suitable frequency کا جب ہم نے ذکر کیا تھا تو suitable frequency is basically threshold frequency and threshold frequency is decided by the material of cathode تو اگر آپ sodium یا potassium کا cathode استعمال کریں گے تو یہ بیٹے آپ کی visible visible light کو detect کرنے کے لیے use کیا جائے گا سمجھ لو کہ جب بھی آپ نے visible light use detect کرنی ہے you must use a cathode that is made by sodium اور potassium اگر آپ cesium coated oxidized silver use کرتے ہیں cesium coated oxidized silver تو اس صورت میں یہ material بیٹے use کیا جاتا ہے IR یعنی infrared radiation کو detect کرنے کے لیے اس کے علاوہ ultra violet light کو detect کرنے کے لیے کچھ اور materials جو ہیں other materials are used for detection of ultra violet light تو یہ تینوں light جو ہیں یعنی تینوں electromagnetic radiation on کون سی ultra violet infrared یا visible تینوں ایک دوسرے سے different ہیں on the base of their frequency اور frequency کے بدلنے سے آپ کا جو cathode material ہے وہ آپ کو بدلنا پڑتا ہے اب اچھو اس چیز کو اگر ہم سوچیں تو photo electric effect یا تو infrared light کر سکتی ہے اس سے کم frequency والی waves تو بلکل نہیں کر سکتی یعنی اگر آپ چاہیں microwave سے photoelectric effect ہوگا تو وہ نہیں ہوگا یا visible region کر سکتا یا ultra violet سے زیادہ frequency والی light زیادہ energy رکھتی ہے وہ photoelectric effect نہیں کرے گی اس کی reason کیا ہے وہ ہم آنے والی lecture کے اندر دیکھ رہیں تو یہ 3 lights جو ہیں photoelectric effect جو کہ photo cell جو ہے وہ detect کر دیتا ہے یہ materials آپ نے دیکھ رہے ہیں جس کی base پر یہ detection ہوتی ہے اب اگر ہم اس کی applications کے اوپر بات کریں اس کی applications بہت ساری ہیں ان applications کے اندر آپ کا جو security system ہے وہ security system وہ بھی design کیا جاتا ہے اس photocell کی مدد سے security system کے بعد آپ کی automatic automatic counting اس کو بھی آپ اس سے کر سکتے light detection وہ بھی آپ اس سے possible بنا سکتے بچو اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کسی جگہ پر ہمیں automatic door system چاہیے تو وہ بھی آپ اس سے design کر سکتے جیسے گاڑی ہماری آئے تو ہمارے garage کا door automatic open ہو جائے automatic door system وہ بھی سی design ہو سکتا جو جو چیزیں ہم اس میں لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے اندر possibilities ہیں کہ آپ اس کے application کے طور پر use کر سکتے ہیں اس کے بعد photographic graphic کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے soundtrack street lights automatic automatic street lights رات کو on ہو جائیں اس system کو بنانے کے لی بھی اس کو use کر سکتے ملٹی applications میں نے بتایا کہ اس میں جو میں نے لکھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ تھا جو سوٹو سیل کا introduction تھا اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں اب ہم آتے ہیں شارٹ آنسر کی طرف جو یہاں تک کے ریلیٹڈ شارٹ آنسر ہیں وہ ہم کریں تو question number 19.6 بیٹے دیکھئے گا ہم نے دو articles اس سے پہلے پڑے ہیں photo electric effect اور اس سے پہلے تھا ہمارا black body radiation 19.6 جو ہے black body radiation سے as a solid is heated and it begins to glow why does it appear red first یعنی جب ہم کسی solid spectrum آپ کے سامنے ایک دفعہ شو کیا تھا جو میں دبارہ یہاں پہ بناؤں تو وہ spectrum کے اندر سب سے lower جو ہوتی ہیں یہ long radio waves ہے اس سے اوپر ہمارے پاس آ جاتی ہے am اس سے اوپر آ جاتی ہے f m اس سے اوپر آ جاتی ہے short radio waves بچو اس سے اوپر ہمارے پاس micro waves ہے micro waves micro waves سے اوپر ہمارے پاس infrared ہے اور infrared سے اوپر visible region visible region میں بہت ساری ہیں اس کے بعد ultra violet ہے ultra violet کے بعد x rays آ جاتی x rays کے بعد ہمارے پاس gamma rays آ جاتی یہ spectrum ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاؤ گے تو frequency waves کی بڑھ جائے یہ frequency increase ہوگی جیسے نیچے سے اوپر کی طرف جاؤ گے frequency کا increase آئے گا اگر ہم اس کو فردر دیکھیں تو ہمارے پاس جو visible region ہے یہ ہے vr visible region اس کے اندر اگر ہم category بنائیں تو اس کے اندر ویب ویور والا فارمولا کچھ اس طرح سے adjustable یعنی visible region میں جو سب سے کم frequency جو ہے وہ بیٹے کس کی ہے وہ red light کی ہے سب سے زیادہ ہمارے پاس visible کی ہے اب نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے frequency increase ہو رہی ہے wavelength decrease ہوگی تو سب سے زیادہ wavelength اگر ہم کہیں long radio wave کی ہے یہ میں لکھوی دیتا ہوں کہ wavelength وہ decrease ہوگی جیسے جیسے اوپر کی طرف جائیں گے frequency کا increase آئے گا اور wavelength کا decrease آئے گا سب سے زیادہ wavelength long radio wave کی اور سب سے کم frequency long radio wave کی سب سے زیادہ frequency gamma raise کی اور سب سے کم wavelength جو ہے وہ کی visible region کے track میں آئے تو اب ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم infraride سے visible region میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ wavelength red color کی ہے پھر orange ہے اس سے کم yellow اس سے کم green اس سے کم blue اس سے کم indigo اس سے کم اور violet اس سے کم آ جاتا تو نیچے کو روم temperature سے اب ہیٹ up کرتے ہیں میں بھی اس میں سب سے پہلے long radio waves نکلیں short radio waves نکلیں micro waves نکلیں infrared نکلیں infrared جیسے سے temperature بڑھاتے چلے جاؤ گے تو wavelength decrease ہوتی جائیں گے یعنی low temperature پر زیادہ wavelength light خارج ہوتی ہے اور جیسے temperature increase کرتے ہیں تو wavelength کم ہوتی گی سمجھ لیں کہ ان دونوں کا inversely proportional ہے تو جیسے temperature کو increase کرتے ہیں wavelength shorter ہوتی جاتی ہے تو پہلے سب سے یہ نکل رہی ہے یہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے جیسے ریجن میں داخل ہوگے تو ریجن کی سب سے longer wavelength سب سے پہلے نظر آئے گی تو اس لیے پھر ہم کہتے ہیں جب آپ سالیڈ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ریڈی ایشن آف نظر آتی ہے وہ ہے ریڈ تو اس لیے ریڈ ہوتا ہے پھر پھر سیکنڈ کوسشن ہے اس کا what happens to the total radiation from the black body if its absolute temperature is double اگر آپ absolute temperature double کر لیں تو radiation کے اوپر کیا فرق پڑے گا اب black body radiation کی بات کرتے ہیں تو اس کی energy e sigma into t k power 4 ہوتی ہے t prime اگر 2t کر دیا جائے تو e prime کی آئے sigma into 16 sigma t k power 4 e کے برابر ہے تو نئی energy بیٹے پہلے والی energy سے 16 گنا زیادہ ہو جائے گی اگر absolute temperature double کر دیں یعنی اگر آپ اس black body radiation کا graph دیکھیں تو 1000 Kelvin پر جتنی energy نکل رہی ہے اگر 2000 temperature کریں گے تو آپ نے temperature double کر گا کہ اس سے نکل نے والی energy کی جو ہے وہ 16 گنا زیادہ ہو جائے گی تو یہ بیٹے اس کا answer question number 19.7 what happens to the total radiation from the black body if it is absolutely temporary یہ ہو گیا sorry question number 19.8 a beam of red light and beam of blue light have exactly same energy اگر blue اور green red light energy of red light and energy of blue light دونوں برابر ہو تو پھر کیا ہوگا which beam contain greater number of photon تو کون سیکس beam کی number of photon زیادہ ہوں گے تو بیٹے جو ہم ایک photon کی energy پڑھتے ہیں وہ is equal to hf ہے جس کو فردر لکھ سکتے hc over lambda ٹھیک ہے اگر دو photon ہوں گے اس کا double ہو جائے گی تین photon ہو جائے گی اب آپ نے n number of photon کی بات کرنی ہے تو e of red is equal to number of photon of red into hc over lambda of red آجائے یہ میں r لکھ رہا بلو hc over lambda blue آجائے یہ دونوں چیزیں اوپر والے فارمول میں پھوٹ کر لیں تو energy of red پھوٹ کریں گے تو number of photon of red hc over lambda red آجائے دوسری طرف ہمارے پاس آجائے number of photon of blue hc over lambda blue آجائے بچو hc hc سے cancel ہو جائے گا اب اگر ہم red کو ادھر لے جائیں اور photon کو ایک سائیڈ پہ لے جائیں ویولنٹ کو دوسری سائیڈ پہ لے جائیں تو پھر ہمارے پاس relation کیا develop ہو گا n red divided by n blue is equal to lambda red divided by lambda blue یہ show کر رہا ہے number of photons اور ویولنٹ دونوں directly proportional ہیں اس لئے میں نے یہ spectrum بنایا تھا تاکہ ہمیں پہچان نہ آسان ہو جائے یعنی red کی wavelength red کے photon directly proportional ہے blue کی wavelength blue کے photon directly proportional ہے جس کی wavelength زیادہ ہوگی اس کے photon بھی زیادہ ہوں گے تو ہم اس میں دیکھیں تو red یہاں پر ہے blue یہاں ہوں گے blue سے اگر دونوں کی energy same red کی wavelength زیادہ ہے blue سے number of photon red کے زیادہ ہوں گے number of photon of blue تو یہ ہمارے پاس answer ہے اصل میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو different lights ہوں اور ان دونوں کی energy same ہو لیکن ان کی frequency سے چونکہ different ہے تو ایک photon energy different ہے تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں کی energy same رکھ ہے تو red کو زیادہ photon بھیج نہیں ہوں گے اور blue کو جو ہیں وہ کم photon سے energy پوری ہو جائے کیونکہ blue کے photon کی energy زیادہ ہے تو اس کو کم photon دے کر پوری کر دے گا red کے ایک photon کی energy کم ہے اس لئے وہ red جو ہے وہ زیادہ photon contribute کرے گا تو پھر اس کے energy کے برابر آئے گا which photon red green or blue carries most energy and momentum energy اور momentum دونوں کا relation ایک دوسرے کے inversely proportional ہوتا ویولند کے inversely proportional ہوتا یعنی اگر آپ بات کرتے ہیں momentum کی تو وہ h over lambda ہے اگر آپ بات کرتے ہیں energy کی تو h c over lambda energy is equal to h c over lambda and momentum is equal to h over lambda energy is inversely proportional to lambda momentum is inversely proportional to lambda یہ چیز شو کر رہی ہے کہ wavelength اور energy inversely proportional ہے فوٹون کا momentum اور wavelength بھی inversely proportional ہے جس کا momentum کم اس کی نرجی بھی کام جس کا momentum زیادہ اس کی نرجی بھی زیادہ اب اس میں تین چیزیں دی ہوئی ہیں red green اور blue یہ سکترم پھر میری مدد کرے red green اور blue سب سے زیادہ wavelength red کی ہے اس تو momentum کی بھی اس ہی چلا دیں momentum of blue is greater than momentum of green is greater than momentum of red ہم کہیں گے 19.10 which has lower energy quanta radio waves اور x-rays radio waves اور x-rays دونوں میں lower energy energy quanta بولتے ہیں photon کی energy کس کی کام ہے radio wave کی x-rays کی تو اگر ہم دیکھیں تو photon کی energy کا formula is equal to hf جس کو ہم further لکھ سکتے ہیں hc over lambda آپ frequency کے حساب سے بھی check کر سکتے ہیں اور wavelength کے حساب سے بھی اس given spectrum کے اندر radio waves اگر دیکھیں تو وہ bottom پر ہے اور gamma rays top پر ہے اس کی frequency کم ہے اس کی frequency زیادہ ہے تو ہم کہیں کہ radio wave کی energy کم ہے اور x-rays کی energy of photon زیادہ ہے تو radio wave have lower energy quanta and x-rays has larger energy quanta wavelength چونکہ نیچے سے جیسے جیسے اوپر جاتے wavelength ہوتی سب سے زیادہ wavelength اس کی ہے wavelength جب زیادہ ہوتی تو energy quanta کم ہوتا wavelength کے حساب سے بھی frequency کے حساب سے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ اس کی frequency کم تو اس کی energy کم اس کی frequency زیادہ تو اس کی energy زیادہ یا اس کی wavelength زیادہ تو radio wave کی energy کم اور x-rays کی wavelength کم تو اس کی energy زیادہ ہو جائے question number 19.11 does the brightness of beam primarily depends on the frequency of photon اور number of photon بچوں brightness جو ہے یہ number of photons کے اوپر depend کرتی ہے یہ frequency پر کبھی بھی depend نہیں کرے گی brightness ہے کیا shine کب زیادہ آتی جب زیادہ number of photons آئیں گے تو brightness جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یہ frequency پر ہرگز depend نہیں کرے گی اس اگلا question تھا does the brightness کا clear ہو گیا کہ number of photons پر depend کرے گی does not depends on the frequency of light when ultra violet light fall on a certain dice dice بولتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ایک show piece ہے اس کے اوپر light fall کریں تو اس میں سے color نکلتے ہیں کہتا ہے کہ اگر ultra violet light fall کریں گے تو visible region نکلے گا visible light نکلے گی تو ultra violet light کی energy زیادہ ہے visible کی زیادہ تو یہ ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو frequency بڑھتی ہے فوٹون کی تو وہ dice زیادہ energy والے فوٹون لے کر کم energy والے فوٹون دے رہا ہے پھر یہ اصل میں سوال ہے یہ تو آپ کو information اس نے دی کہ dyes کے اوپر ultra violet light فال کی جائے تو visible نکلتی ہے یعنی زیادہ energy والی light فال کی جائے تو کم energy والی light نکلتی ہے پھر سوال اصل میں یہ ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا when infrared light fall on these dyes جب ہم اس کے پر infrared light fall کرتے ہیں تو visible light کیوں نہیں نکلتی بیٹے ہم اس کا answer دیں گے کہ infrared light کی energy تو پہلے ہی جو ہے وہ visible light سے کم ہے جو کہ infrared red کی frequency visible سے کم ہے تو اس لئے کیسے ممکن ہے کہ کم energy لے کر وہ زیادہ energy والی light خارج کرنے شروع کرتے اس چیز کا answer اس energy کی ٹرم میں آپ دیں گے اس اگلا question ہے کہ question 19 point 13 will bright light eject more number of electron from the metal surface or dimmer light of the same color جب color same کر دیا تو frequency same ہو گئی frequency جب same ہو جائے گی تو آپ جتنی زیادہ bright light use کریں گے اتنے زیادہ number of photon eject ہوں گے reason اس کی کیا ہے چونکہ bright light کے پاس زیادہ number of photons ہوں گے وہ زیادہ electron absorb کریں زیادہ electron absorb کریں گے تو زیادہ electron jump کر کے باہر نکلیں گے لیکن اس کی condition یہ ہے کہ وہ threshold frequency سے زیادہ frequency لائٹ ہوگی تب ہوگا چونکہ یہ چیز آپ اچھے طریقے سے photo electric effect میں پڑھ چکے ہیں کہ threshold frequency سے کم frequency کی light جو ہے وہ کبھی بھی electron emit نہیں کروائے گی بے شک جتنی مرضی brightness کرتے جائیں ہاں threshold frequency سے زیادہ frequency کی light ہوگی تو زیادہ bright light جو ہوگی وہ زیادہ number of photon carry کرے گی وہ زیادہ electron کو eject کروائے گی question number 19.40 will higher frequency of light eject greater number of electrons than the lower frequency frequency decided the energy of photon it does not decided the number of photon تو اس لئے frequency نکلنے والے electron کی تعداد کبھی بھی declare نہیں کرے frequency ہم کہیں گے frequency بدلنے سے نکلنے والے electron کی kinetic energy تو بدل سکتی ہے جو کہ frequency نے photon کی energy کو decide کرنا لیکن یہ کبھی بھی بیٹے number of electron emitted electron کو decide نہیں کرے گی پھر بیٹے اس کے بعد اگلا question ہے question number 19.15 when light shine on the surface is momentum transfer to the metal surface تو اس کا answer ہے yes energy and momentum transfer to the surface چونکہ ہم نے دو پچھلے بہترین concept discuss کی پہلا black body radiation کے term میں جب light نکلتی ہے تو وہ concept ہمیں بہتر سمجھ تب آتا ہے جب ہم نکلنے والی light energy کو discuss کرتے ہو کہتے یہ photons ہیں یہ energy particles ہیں جب نکلتے ہیں energy جب بھی نکلتی کسی body سے وہ particle کی شکل میں نکلتی ہے پھر ہم نے photo electric effect discuss کیا photo electric effect بھی wave theory سے explain نہیں ہوا تھا quantum theory سے particle والی theory سے energy جب بھی absorb ہوتی ہے particle کی شکل میں ہوتی ہے جب particle particle کے ساتھ collide کرتا ہے تو اس دوران momentum اور energy دونوں چیزیں transfer ہوتی ہیں تو ہم اس وجہ سے یہ confidently کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی surface کے اوپر light پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انرجی بھی transfer ہوتی ہے اور momentum بھی transfer ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے انرجی اور مومنٹم transfer بھی کاز انرجی ہے particle nature اور جب یہ particles کے ساتھ جا کے collision کرتی ہے تو اپنی مومنٹم اور انرجی دونوں چیزیں transfer ہو رہی ہوتی اس کے پاس اگلہ کوسطن ہے بیٹے will shine یہ ہو گیا 19.16 why can red light be used in photographic dark room when developing film but blue or white light cannot جب بھی film develop کرنی ہے you must use a visible light spectrum کے اندر آپ یہ light بھی use نہیں کر سکتے اس سے نیچے والی بھی نہیں اس سے اوپر والی بھی نہیں use کر سکتے تو visible light کے اندر آپ photography film develop کرتے ہوئے زیادہ energy والی light فال کر دیں گے فلم کے small particles کو absorb ہوں گے اور chemical reaction کے نتیجے میں وہ film خراب ہو جائے گی فلم develop نہیں ہوگی اس کا image صحیح نہیں بنے گے تو پھر ہم ایسی light use کرتے ہیں جو visible بھی ہو اور کم energy ہو تاکہ chemical reaction start نہ ہو سکے تو visible region کے اندر کم energy والی کم ہوگی invisible اس لئے پھر ہم blue یا white light کو use نہیں کرتے blue اور white light جو ہیں ان کے پاس زیادہ energy as compared to red light اس لئے ہم prefer کرتے ہیں کہ کم energy light use کی جائے پھر اس کے بعد فورٹون a has twice energy than photon b what is the ratio of momentum of a to ہوتا ہے اب اگر energy of photon a is twice of energy of photon b تو momentum کی ratio نکال نہیں بیٹے energy of photon a کا formula لکھئے کیا آئے گا h c over lambda a is equal to h c over lambda b h over lambda کس کا formula ہے momentum کا اگر h lambda a ہے تو momentum a آ جائے c c کے ساتھ cancel ہو جائے گا h over lambda b یہ آ جائے گا momentum of b momentum اس کے division میں لے آئی یہ p a divided by p b is equal to two divided by one آ جائے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ratio of momentum a to b momentum of b is equal to two ratio one کے برابر آگیا یہ ہمارے پاس اس کا final relation آگیا یہ بیٹے ہمارے 17 question سے related ہے اور جو ہم نے theory پڑی اب ہم آ جاتے ہیں اس کے numerical کی طرف اور اس میں find the energy of photons photon کی energy find کرنی یہ question number 19 point 3 ہے energy of photon بتائی جب کے wavelength given ہے question number 19 point 3 میں یہ تین parts لیکن تین ایک جیسے ہیں آپ نے تین کی energy find کرنی ہے سب سے پہلے جو wavelength given ہے that is 100 meter تو energy کا formula آجائے گا is equal to hc over lambda h کی value 6.63 into 10 power minus 34 c value 3.0 into 10 power 8 divided by lambda 100 جب آپ اس کو solve کریں گے تو energy of wavelength lambda 100 کی آجائے پھر اگلے part میں اس نے green light کی wavelength دی ہے 550 nanometer تو آپ wavelength change کریں 550 یہ پر 550 nanometer اور energy different آجائے پھر آپ اس سے اگلے میں x rays کی wavelength دی ہوئی ہے lambda change کریں گے ادھر lambda کی value change کریں گے اور calculation کریں گے تو energy of x rays آجائے گی یعنی 3 nan miracles ایک جیسے ہیں اس کے بعد اگلا question 19.4 a yellow light of wavelength 557 nanometer is incident on cesium surface the stopping potential اس کا دیا cesium surface کے اوپر white light جو ہے وہ fall کرتی ہے ہم اس میں لکھ لیتے 19.4 lambda of 570 nanometer 577 577 into 10 کی power minus 9 meter یہ incident photon کی energy stopping potential v 0 that is 0.25 volt find the maximum kinetic energy of photon maximum kinetic energy of photon which was e v not to be r at t e charge value have 0.25 we can get 0.25 electron volt energy maximum kinetic energy and this maximum kinetic energy can be converted into june a electron charge put کر دیتے ہیں then cesium function find to kinetic energy which is h photon energy minus work function جو تا یہ kinetic energy of electron بنت ہم is work function کو دوسری side پہ لے آتے جو کہ is 5 ko ہم nai find k h f minus kinetic energy of electron put go اور work function کی value in a unit آئے گی یعنی jool آئے گی پھر آپ اس کو electron volt میں convert کرنا چاہیں it's up to you تو یہ کچھ numerical تھے جو اس سے related تھے اور وہ ہم نے کر لی take care اللہ حافظ